آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑی معیشت سینئر صحافی نسر جاوید لکھتے ہیں کہ گلشتہ کئی ہفتوں سے دھائی مچائے چلا جا رہا ہوں کہ وطن عزیز میں بنیادی سوال یہ نہیں رہا کہ وزارت عزمہ کے منصف پر کورو بیٹھا ہے عمران خان صاحب کو تحریکت میں اتماد کی ذریعے اس منصف سے اٹا دیا گیا تب ہی مہنگائی کا توفان ہرگز نہیں ڈلے گا قلیدی وجہ اس توفان کی عالمی معیشت کے نگہبان ادارے آئی ایم ایف سے دوہزار انیس میں ہوا وہ معاہدہ ہے جو روان برس کے ستمبر تک بروئے کار رہنا ہے اس معاہدے کو طے کرتے ہوئے فقط عمران حکومت ہی نہیں ریاست پاکستان کی اطمی فیصلہ سازوں نے بھی تسلیم کیا کہ میں اور آپ بجلی کی واجب قیمت ادا نہیں کر رہے سستی گیس قیادی ہو چکے ہیں پیٹرول بھی بے درہے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بحثیت قوم ٹیکسچور بھی ٹھہرا دئیے گئے ہمارے خلاف مذکورہ بالا چارج شیٹ تیار کرنے کے بعد ہماری ارنو کی اشرافیہ نے یکسو ہو کر فیصلہ کر لیا کہ بہت عیاشی ہو گئی پاکستان کو بطور ریاست برقرار رکھنا ہے تو معیشت کو اب دستاویزی بنانا ہوگا بجلی کی ہر صورت کم از کم اتنی قیمت تو ادا کرنا ہوگی جو اس کافی یونٹ پیدا کرنے میں خرچ ہوتی ہے گیس اور پیٹرول کے نرخ بھی عالمی مایار کی مطابق ادا کرنے ہوں گے عالمی مایار کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے ترجمانوں کی فوج زفر موج ہم پاکستانیوں کی فیقہ سامدنی کا دیگر ممالک کی فیقہ سامدنی سیربیس تکابل نہیں کرے گی اس حقیقت کو بھی کامل صفاقی سے نظرانداز کر دیا جاتا ہے کہ عوام کی بے پناہ سریعہ تھرمہ بیس ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے کے درمیان آمدنی والے بریکٹ میں مقید ہو چکی ہے ڈالر کی مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بھی نگاہ میں نہیں رکھی جاتی اسرار بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک کشحال ملک ہے ہمارے شہروں کے مہنگے ریسٹورانوں میں بیٹھنے کی جگہ حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے نئی گاڑیوں اور موٹر سینگلوں کی خریداری میں ڈھکارڈ اضافہ ہو رہا ہے دنیا کی ہر نعمت سے مال امال ہوئے پاکستانی برفباری کے مناظر دیکھنے کو بے قرار رہتے ہیں اپنی آمدنی مگر یاسفیں چھپاتے اور اس پرواجبی ٹیکس ادا کرنے کو بھی آمادہ نہیں ہوتے ہیں ٹیکسچور اور ریاشی کی آتی ہوئی اس پوم کو دستاویزی معیشت کے شکنجے میں جکڑ کر سیدھی رہ پر چلائے جائے گا لطیفہ یہ بھی ہے کہ مذکورہ شکنجے کو اصلاحات کا نام دیا گیا ہے اس کی عمایت میں جناتی انگریزی میں مضامین لکھنے والے دانشور تعویلیں گھڑنے کو ہما وقت آمادہ ہے چند نین قبل بجلی کیفی یونٹ نرخ میں تین روپے کا اضافہ ہوا منگل کرات پیٹرول کے ایک لیٹر کی قیمت میں بھی یک مشت بارہ روپے اضافہ کا اعلان کر دیا گیا بھاری بھرکہ میں اضافہ شب خون کی معنی دھتا ہمیں مگر یہ بتاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ غریبوں کے یک وطنہام درد ہوتے ہوئے وزیر آدم صاحب مذکورہ اضافہ کی منظوری کو لزامن نہیں ہو رہے تھے معاشی حقائق کے روح برو مگر بلاخر بیبس ہو گئے مہگائی کی ضد میں بیبس محسوس کرتے ہوئے بھی ہمیں کم از کمی سقیقت کو اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے کو بے قرار بھی نہیں ہمارے جی کو بیلانے کو جو دلائل گھڑے جا رہے ہیں پاکستان کے محدود اور کم آمدنی والے لاکھوں گھرانوں کو تسلی فراہم کر نہیں سکتے ٹھوس اقیقت ہے فقط اتنی کہ بجلی اور پیٹرول کے نرخوں میں جو گناہ قدر اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر ماہ ایک لاکھ روپے کمانے والا گھرانہ بھی خود کو اپنے موجود مقام سے غربت کی پاتال میں لڑکتا محسوس کرے گا دنیا کے کسی بھی ملک کو استقام فقط اسی صورت نصیب ہوتا ہے اگر وہاں کے عوام کی اکثریت اس گمہ میں مبتلا ہو کے محنت و صلاحیت کی بدولت وہ غربت سے نچنے متوسط طبقے اور وہاں سے نسبتاً مطمئن متوسط طبقے کی جانب گامزن انگریزی میں اسی اپورڈ موبیلٹی والی فضاء کہا جاتا ہے وطن عزیز میں اس کے قطن برقص صورتحال دیکھنے کو مل رہی حکومت مگر اس کے دراک کو بھی آمادہ نہیں گذشتاً چند دنوں میں مثال کے طور پر وزیر آدم صاحب نے غیر ملکی نشریاتی داروں کو یکے بعد دیگر انٹریوز دیئے ہیں ان تمام انٹریوز میں بنیادی طور پر وہ دنیا کو یہ پیغام دیتے سنائی دیئے کہ افغانستان ایک خوفنات معاشی بوران کی جانب بڑھ رہا ہے وہاں کے باسیوں کو بھوک اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے لازمی ہے کہ طالبان حکومت کو فلحب فور تسلیم کیا جائے افغانستان کے عوام کی اس حکومت کے ذریعے مناسب دیکھ بال کا ہنگامی بندوبست اور غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے افغانستان میں اوبرتے مسائب کا ذکر کرتے ہوئے بنانغان صاحب اس حقیقت سے قطن غافل نظر آئے کہ فقط اسلام آباد میں جیسے پاکستان کا برسوں سے مارڈل اور پورا منت شہر تصور کیا جاتے روانبس کی جنوری میں بارہ پولیس مقابلے ہوئے اس شہر میں دن دھاڑے ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں بھی یہ ذہن کو مفروش کر دینے کی حد تک اضافہ ہوا پاکستان کے دیگر شہروں حتی کے دہا سے بھی معاشی بنیادوں کی وجہ سے ہوئے جرائم اضافے کی خبریں آئے چلی جا رہی ہیں ہمیں ہر پل کی خبر دینے کے دعوے دار آزاد و بے واک میڈیا ایسی وارداتوں کی کما ہکا ریپورٹنگ بھی نہیں کر پا رہا ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی زمن میں وہی ملاقاتوں کا جس کا فروشی کے اعتمام کی ساتھ ذکر کرتے ہوئے محض سب گیا یہ شام گیا والا ماحول بنا رہا ہے یوٹیوب پر چھائے ذہن ساز بھی سینہ پھولاتے ہوئے امران صاحب کی تاریخ ساز دورہ چین کے بعدہ وزیراعظم کی ماسکوں میں پوتنین سے ملاقات کے منتظر ہے امریکہ کو سمجھات جا رہا ہے کہ وہ بندے کا پتر نہ بنا تو پاکستان ایران جین اور روس کے ساتھ مل کر اسے کم از کم ایشیا کے لیے قطن بے اثر ملک بنا دے گا سنائے دورے حاضر میں ہر شئے کا ڈیٹا دستیاب ہے رب گریم سے فریاد ہے کہ سنر کا کوئی مہر درد مندی سے ایفیاداد و شمار بھی جمع کرے جو ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں متوسط طبقہ تحضی سے سکڑ رہا ہے یا نہیں اگر یہ طبقہ واقعہ سکڑ رہا ہے گفتگو ہو تو نہایت رہونت سے غیر ملک کی یونیورسٹیوں سے تعلیمی آفتہ ماہرین معیشت یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ عالمی معیشت کے نگے بانے داروں سے پنگا لینے کے بعد پاکستان شمالی کوریا جیسا ملک بن سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور ملک کا روبار کرنے سے قبل صحبات سوچتا ہے علی میں لاتینی امیرکہ کے ارجنٹائن میں قائم ہونی نئی حکومت نے مگر آئی امیف کے ساتھ اس معیدے پر عمل درامت کرنے سے صاف انکار کر دیا جو صاحب کا حکومت نے تیہ کیا تھا اس معیدے کی بدورت ارجنٹائن کو اپنی معیشت سنبھالنے کے نام پر آئی امیف نے دکار ساز رقم فرام کی تھی نئی حکومت نے اس قرض کا واجب قسطیں ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا آئی امیف بلاخر ارجنٹائن کا حکا پانی بند کرنے کی بجائے اس کے ساتھ نئے معیدے کے لئے مگر ہم ایبسولیوٹلی نوٹ کا اعلان کر چکی ہیں اور پوتین کے ساتھ جپیو ڈالنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں صدر بیڈن کا ہمارے وزیراعظم کو ایک سال گزر جانے کے باوجود کوئی فون بھی نہیں آیا خدارہ آئی امیف کے سختگیر رویوں کو اس کے حقیقی تناظر میں رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کیجئے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں